ایڈورڈ لورن نے انیسویں صدی میں ایک تھیوری پیش کی جس میں اس نے کہا کہ دنیا کے ایک کونے میں اگر تتلی اپنا پر ہلاتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا کے دوسرے کونے میں سنامی آ سکتی ہے یہ تھیوری سننے میں تو کافی بچکانا لگتی ہے لیکن اپنے اندر کافی گیرے سوالات و جوابات سموئے ہوئے ہیں جس سے بٹر فلائی ایفیکٹ کا نام دیا جاتا ہے ہم فارع اوقات میں بیٹھے اپنی زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں سوچتے ہیں اگر ہم نے فلان وقت میں پر فلان کام نہ کیا ہوتا تو میرا فلان نقصان نہ ہوتا ہر انسان کو اپنی زندگی کے کچھ فیصلوں میں بعد میں پشتاوا رہتا ہے اور وہ ان فیصلوں کو ساری زندگی کوستا رہتا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ اگر آپ نے وہ فیصلہ اپنی زندگی میں کبھی نہ لیا ہوتا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل گئی تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہوتے یہ ابھی کی زندگی آپ کی کیسی ہوتی اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ ابتدائی کیفیت میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بعد میں بہت بڑی تبدیلیاں کو جنم دیتی ہیں نظریہ شواس جس سے نظریہ انتشار اور قیاس تھیوری بھی کہا جاتا ہے ایسے مقصود حریکی نظامات کا طرز عمل کا متعلیہ کرتا ہے جو اپنی ابتدائی حالت پر سخت حساس ہوں اس حساس کو حرف عام میں تتلی اثر کہا جاتا ہے شواسی نظامات میں ابتدائی حالت میں چھوٹے فرق سے نتائج میں بڑا اثر پیدا ہو سکتا ہے یہ نظریہ ہماری توجہ کو ان عوامل کی طرف منظور کرواتا ہے جو بظاہر ایک محمولی دکھائی دینے والی تبدیلی کے نتیجے میں حیران کو نتائج دینے کی صلیت رکھتے ہیں آئیے اس بات کو کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرض کیجئے کہ امریکہ میں ایک تتلی ایک باغ میں اڑتی چلی جا رہی ہے تتلی کے پروں کی پھر پھڑا ہٹ سے ہوا کے ذرات میں انتشار پھیلے گا اور وہ ذرات اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے آگے پیچھے ہونے لگیں گے ایک ذرے کی حرکت سے دوسرے ذرے پر کچھ دباؤ پڑے گا اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور یہی اثر اگلے ذرات پر بھی رونما ہوگا جی ہاں ہوا کے ذرات میں اس قدر افرہ تفری پھیل جائے گی کہ جس کا تصور بھی محال ہے این ممکن ہے کہ ہوا کے دباؤ میں کمی پیشی کسی موسمیاتی تبدیلی کا سبب بن جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو تبدیلی کی وہ لہر مزید بڑھتے بڑھتے دوسرے علاقوں شہروں یا ملکوں کا رکھ بھی کر سکتی ہے انیس سو چودہ میں ہنگری کا ایک شہدادہ اپنی بیگم کے ساتھ بوسینیا کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا گھومتے گھومتے وہ غلط اطراف میں نکل گیا اسی دوران ایک انقلابی شخص جو وہاں پر کھانا خریدنے آیا تھا دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر رکا اور انہیں گولی مار دی اس واقعے کے بعد ہنگری نے سربیا پر حملہ کر دیا روس نے ہنگری کا ساتھ دیا جس کے ساتھ ساتھ دیکھتے دیکھتے دنیا کے بتیس ممالک اس جنگ کا حصہ بن گئے اس جنگ کو لوگ پہلی جنگ عظیم یا ورلڈ وار فسٹ کے نام سے جانتے ہیں اس جنگ میں تقریباً دو کروڑ لوگ مارے گئے اب اگر غور کیا جائے تو پتا چلے گا اگر پہلی جنگ عظیم نہ ہوتی تو ان سب ممالک کے درمیان امن معایدہ سائن نہ ہو کر جنگ ختم نہ ہوتی اس جنگ میں ایک سپاہی نے ایک شخص کو گولی مار دی جس سے وہ زخمی ہو گیا اگر وہ سپاہی چاہتا تو ایک اور گولی مار کر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا اس نے ایسا نہ کیا بلکہ اسے بچا لیا اور بعد میں وہی زخمی شخص دنیا کا بد ترین ڈکٹیکٹر بنا جسے دنیا ہٹلر کے نام سے جانتی ہے اگر سپاہی نے ہٹلر کو اسی وقت مار دیا ہوتا تو آج ہٹلر کا کسی کتاب میں ذکر نہ ہوتا اور نہ ہی جنگ عظیم دوم ہوتی جس میں تقریبا چھے کروڑ لوگ مارے گئے پٹرفلہ ایفیکٹ کی ایک اور مثال دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہا جاتا ہے کہ گاندھی ایک بار ٹرین کے اپر کلاس ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا ٹکٹ چیکر نے اس سے دھکے مار کر ادھر سے نکال دیا اس واقعے کے بعد گاندھی نے ٹھان لی کہ وہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر ہی سانس لے گا اگر اس دن گاندھی ٹرین میں نہ بیٹھا ہوتا تو آئی دنیا کا نقشہ کسی اور رنگ سے دیکھا جاتا ان سب مثالوں پر اگر نظر دھڑائی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات بڑے سے بڑے واقعات کو جنم دے دیتی ہے جیسا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں نظر دھڑائیں تو آؤ ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملیں گے جس پر آپ کہیں گے کہ کاش یہ سوال یاد کر لیا ہوتا تو داس نمبر کا پیپر حل ہو جاتا آپ کے پانچ میٹ جس میں آپ نے اس سوال کو چھوڑ دیا آپ کے ساری زندگی کا زوال بن گیا ایڈور لورنزن کی اس تھیوری کو بٹرفلائی ایفیکٹ کا نام دیا جاتا ہے اس تھیوری کو اگر گھرائی کے ساتھ سمجھا جائے تو کئی مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے لوگوں کی ذہنیت کو پرکھا جا سکتا ہے اور آنے والے وقت کے بارے میں جائزہ لگایا جا سکتا ہے ان تمام مثالوں اور اس تمام حقیقت سے آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے اور بغیر دور اندیشی کے کیے جانے اور فیصلے آغاز میں بظاہر ویسے ہی بے ضرر دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ کسی تطلی کے پروں کی پھر پھڑا ہٹ وہی فیصلے بعد میں کئی نسلوں کے لئے روک بن جاتے ہیں اور ایسے طفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں جو سات خصو خشاہت کی طرح سب کچھ بہا لے جاتے ہیں تو پیارے ناظرین امید کرتا ہوں کہ بٹرفلائی ایفیکٹ آپ کو خوب سمجھا گیا ہوگا پیارے ناظرین بٹرفلائی ایفیکٹ آپ کو کیسا لگا ہمیں ان باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو اچھے لگی تو اسے ضرور لائک کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ